نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں کا ٹیکو پیڈیا کے ایک اور نئے فریش اپیسوڈ میں اور اس اپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ریال می کی طرف سے ایک نئی خبر کے بارے میں ریال می ٹو پرو میں بھی اب انڈرویڈ ٹین بیسڈ ریال می یو آئی سپورٹ آنے والا ہے تو کیا کیا چیزیں اس میں ہوں گی اور کیا کیا چیزیں آپ کو سافدھانی کے ساتھ کرنا پڑے گا اور کیا کیا نئے فیچرز آئیں گے اس میں وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں میں کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا آخری تک دیکھے گا آپ کو بہت ساری نئے نئے چیزیں پتا چلنے والے ہیں اور اگر آپ ریال می ٹو پرو یوزر ہیں تو یہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ آپ کے لئے ایک بہترین خبر ثابت ہونے والی ہے تو چلی دوستو ویڈیو کو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے تو دوستو ریال می نے حالی میں ایک نیا خلاصہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریال می ٹو پرو میں انڈرویڈ ٹین بیسڈ ریال می یو آئی اپ ڈیٹ لانے والے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ریال می یو آئی اپ ڈیٹ جو آ رہا ہے انڈرویڈ ٹین بیسڈ یہ پہلے کچھ فونس میں آ چکا ہے کچھ اولڈ فونس میں بھی آ چکا ہے اب ریال می ٹو پرو کا نمبر آیا ہے تو کون کون سے فون میں آیا ہے تو میں آپ کو بتا دو کہ ریال می 5 ریال می 5 آئی ریال می 5 ایس میں پہلے آ چکا تھا اور اولڈ فونس کی جو بات کرے تو ریال می 3 اور ریال می 3 آئی میں بھی آ گیا ہے اب نمبر آیا ہے ریال می 2 پرو کا اس کی بارے میں جو جانکاری ملی تھی وہ کمپنی کے فورم میں ملی تھی اور کمپنی نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اس کا جو ریال می 2 پرو کا جو رول آؤٹ ہے انڈرویڈ 10 بیسٹ یو آئی اپ ڈیٹ کا جو رول آؤٹ ہے اس کو سٹیجز میں کریں گے سٹیجز میں مطلب پارٹ بائی پارٹ میں کریں گے تاکہ ہم اس میں دیکھ پائیں کہ اس کا جو بھی پرفارمنس ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کی سٹیبلیٹی ہے وہ سٹیبلیٹی کیسی ہے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ کلر او ایس سے یو آئی پہ جیسے آپ اپ ڈیٹ کرتے ہو ریال می کے ورزن پہ اپ ڈیٹ کرتے ہو تھوڑے پرابلمس آ سکتے ہیں آپ تھرڈ پارٹی ایپ یوز کرتے ہوگے کچھ کچھ چیزیں اور یوز کرتے ہوگے تو اس کی وجہ سے اس کو سٹیبلائز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو ان سب چیزوں کے لیے ریال می نے کہا ہے کہ ہم اس کو سٹیجز میں کریں گے تاکہ ہم اس کی سٹیبلیٹی جان پائیں کیونکہ جیسے ہی آپ اپ ڈیٹ کروگے اس میں اپ ڈیٹ میں بھی کافی ٹائم لگے گا جب آپ بوٹ کرتے ہو کیونکہ پانچ گھنٹے تک اس میں کام ہوتا رہے گا اندر کیا ہوگا یہ چیزیں جاننے کی بات نہیں ابھی ابھی یہ ہے کہ پانچ گھنٹے آپ کو لگیں گے اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے آپ لوگ کو جاننا وہ یہ ہے کہ لگ بھگ دو سے تین دن تک فون آپ کا ہینگ کرے گا کچھ دکت آئے گی اس کے بعد پھر یہ اپنی سپیڈ پکڑے گا اور دھنگ سے کام کرنا سٹارٹ کرے گا کیونکہ جب آپ ایک کلر او ایس کلر او ایس یوز کر رہے تھے ابھی تک پھر آپ ریال می یو آئی میں جاؤ گے تھوڑا سا چینج تو ہوگا مطلب آپ کو انٹر فیس چینج دکھے گا آئیکنس چینج دکھیں گے فیچر تھوڑے بہت انتر ہوں گے ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھی ساتھ آپ کا پورا ایک بیس چینج ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں تھوڑا سا لیک دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹارٹنگ میں اس کے بعد ہو سکتا ہے دیرے 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 کر کے یہ نومل ہو جائے گا بہت جلدی ٹھیک ہے تو کرٹیکل بگز کی بات انہوں نے کیا کہ کرٹیکل بگز نہ آئے اور یہ ساری دکتیں نہ ہو یوزر کو یوز کرنے میں پرابلم نہ آئے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں کہ اس کو سٹیجز میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی اگر آپ کو اس کا لیٹسٹ ورزن انڈرویڈ ٹین کا اپ ڈیٹ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو لیٹسٹ ورزن میں ہونا ضروری ہے جو اب یہ لیٹسٹ ورزن کیا ہے لیٹسٹ ورزن ہے اگر آپ چیک کر لیجائے گا اپنے میں اگر آپ ریل میٹو پرو یوزر ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سیٹنگ میں جائیے گا سیٹنگ میں جانے کے بعد نیچے سلائیڈ کریے گا وہاں پہ آپ کو ملے گا سسٹم اپ ڈیٹ کا اپشن ٹھیک ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کو وہاں پہ ایک نمبر دکھا رہا ہوگا مطلب نمبر اور ورڈز میں ہوگا آپ کا اپ ڈیٹ کا کیا آپ کا کون سا والا ورزن ہے تو ورزن آپ کا ہونا چاہیے RMX1801EX111C.31 یہ ورزن اگر آپ کا ہے تب ہی آپ کو اپ ڈیٹ ملے گا اور بہت سارے لوگوں کو اپ ڈیٹ مل بھی گیا ہوگا جن کو ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ملے جو Realme 2 Pro user ہے جن کو ابھی اپ ڈیٹ نہیں ملے ان کو بہت جلد ملنے والا ہے ایک دو دن میں آپ کے پاس اپ ڈیٹ آ جائے گا اور ابھی ایسا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہوں گے کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں اگر ابھی نہیں آئے تو ابھی کمپنی کی ویب سائٹ پہ آپ کو نہیں ملے گا ابھی آج کل میں تو ابھی نہیں ہے دو تین دن میں انہوں نے بولا ہے کہ ہم اس کا اپ ڈیٹ کی جو لنک ہے وہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے جیسے ہی لنک ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی میں کمنٹ سیکشن میں آپ کو ڈال دوں گا اور اس کو پن بھی کر دوں گا وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ فیلا دینا اگر آپ لیٹ میں دیکھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے لیکن ابھی کمنٹ سیکشن میں نہیں مل پا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے خود لنک کبھی کمپنی کی ویب سائٹ پہ نہیں ڈالی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کمپنی کچھ ایڈوائز کرنا چاہتی ہے ایڈوائز میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ آپ کو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں کر لینے چاہیے تو یہاں لکھا ہے کہ کمپنی آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ آپ کو یوزر جو ہے آپ ریل می ٹو پرو جو فون ہے اس کو پانچ گھنٹے کے لیے کم سے کم پانچ گھنٹے کے لیے اس کو فل چارج کنے کے بعد پانچ گھنٹے کے لیے ان اٹینڈنٹ رکھ دیجئے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوئیے مت کچھ اس میں خورپیچی مت کریے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو لگ بھگ تین دن لگے گا فون کو نورمل ہونے میں کچھ ہینگ وینگ ہوگا وہ سب چیزیں نورمل ہونے میں آپ کو لگ بھگ تین دن لگے گا تو یہ چیز آپ کو کرنی ہوگی اس کے اپ ڈیٹ کے پہلے اور آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہوگا کہ تین دن تک تھوڑی دکت آئے گی پانچ گھنٹے تک آپ کو فون نہیں چھونا ہے اب بات کر لیتے ہیں سب سے ضروری چیز کی کہ اپ ڈیٹ میں کیا آنے والا ہے نیا جو اپ ڈیٹ آئے گا اس میں ریال می یو آئی اپ ڈیٹ میں آپ کو نیا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اور اس میں جو اپٹیمائزیشن ہوگا سمارٹ سلائیڈ بار کا ٹھیک ہے وہ آپ کو دیکھنے ملے گا جو سمارٹ سلائیڈ بار کے اپٹیمائزیشن میں کیا سپورٹ ملے گا فلوٹنگ وینڈو کا سپورٹ ملے گا یہ تو ویسے ابھی کلر ویس میں بھی آئی رہا تھا تو ایسا کچھ الگ نہیں ہے فلوٹنگ وینڈو آپ نے دیکھی ہوگی ووٹس اپ آپ یوز کر پاتے ایک چھوٹی سی وینڈوز کو آپ ایسے سے ادھر ادھر کہیں بھی رکھ پاتے ہو ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے یہ کچھ اور بھی لے کے آئے کسی اور بھی چیز میں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو نیو فیچر ملے گا اسسٹیو بال اوپیسٹی کا اور ہائیڈ اسسٹیو بال آن فل سکرین ایپ ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں پوری جانکاری تو جیسے ہی آپ لوگ اپ ڈیٹ آ جائے گا آ جائے گی ابھی تو پوری جانکاری میرے پاس بھی نہیں ہے اس کے بعد اپ ڈیٹ آلسو انکلوڈز اپٹیمائز سسٹم بیلٹ این رنگ ٹونس رنگ ٹونس نئے نہیں مل جائیں گے آپ کو ایمپروف ویجول انٹریکشن دیکھنے کو ملے گا اور لوڈنگ انیمیشن فور گیم سپیس دیکھنے ملے گا گیم سپیس آپ جانتے ہی ہوں گے اس کے بعد آپ کو آرٹسٹک والپے پر ملے گا اور انیمیتیڈ والپے پر سپورٹ ملے گا لوگ سکرین میں بھی وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو دیکھنے ملے گا جیسے چارجنگ انیمیشن ٹھیک ہے انہوں نے بولا ہے کہ چارجنگ انیمیشن has also been redesigned اور ایک اور جو بڑی چیز کی ہے کہ آپ کو جو سکرین ریکارڈنگ ملتی تھی اس میں یا تو آپ سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ سیدھا انڈ کر سکتے ہو تو پاوز اور یہ والا نہیں تھا ریزیوم والا بٹن تو اب انہوں نے اس کو بھی ایڈ کیا ہے پاوز اور ریزیوم بھی آپ کر سکتے ہو سکرین ریکارڈنگ میں ٹھیک ہے جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو اس میں سکرین شوٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ کبھی بھی سکرین شوٹ لیتا ہے آپ لوگ پتا ہی ہوگا کہ آپ ایسے تین انگلی سے اوپر سے نیچے سلائیڈ کرو گے سکرین شوٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھنے ملے گا تو یہ جتی بھی چیزیں لوگ بول رہے ہیں میکسیمم چیزیں تو کلر اویس کے ساتھ آئی رہی تھی لیکن اب ریال می الگ ہو گیا ہے تو کلر اویس کو یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہے اپنے جتنے جلدی ہو سکے اپنے فونس میں ریال می یو آئی کا سپورٹ لے کے آ رہا ہے اب نئے فونس جتنے اس میں پہلے سے آ رہے ہیں اور جو پرانے فونس ان میں بھی دے رہے ہیں اس کا اپ ڈیٹ تو یہ تھی ساری کہانی یہ تھی سارا قصہ ریال می ٹو پرو کے اپ ڈیٹ کا اینڈرویڈ اپ ڈیٹ کا اور ایسی کمنٹ میں سجھاؤ دیتے رہیے اور ویڈیو کو پسند کرنے کے لئے تینک یو اور یہاں تک دیکھنے کے لئے بہت 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 تینک یو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مطبول چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو تو ضرور دبا کے آل پر سیٹ کر لے جگا تاک ہمارے ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں تینک یو سبسکرائب